ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہے نا یہ لازم کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے یہ خونی اور نسبی رشتہ داری اور بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے جو آپ کا بھائی ہے وہ رشتہ آپ کا زیادہ مضبوط ہے بس اوقات آپ کے خونی رشتے سے اگر وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ فاسق فاجر ہے یہ نیک بندہ ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ زیادہ مضبوط ہونا چاہتا ہے فرمایا کہ ایک مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم و زیادتی کر دے ظلم و زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے ولا يسلموہو کبھی پریشانی میں اس کو بے یارم مدگار چھوڑ بھی نہیں سکتا اگر مسلمان ہے تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے اور آپ کے لئے کہ اگر مسلمان ہیں آپ کی مسلمانی کا لازمی تقاضی یہ ہے آپ کی مسلمانی کی دلیل یہ ہے کہ ظلم و ستم تو دور کی بات ہے اگر کوئی مسلمان مظلوم ہے یا وہ مجبور ہے یا وہ بچارہ کسی مسئیبت میں پھنسا ہے تو آپ اس کی مسئیبت کو دیکھ کر جان کر آپ اس سے مو نہیں پھیر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو نہیں مسئلہ نا اس کا مسئلہ ہے نہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو مسلمان کا ہر ممکن صورت میں تعامل کرنا ہو لیکن آج ہمارے سارے معاملات تعامل جو تعامل تھا حقیقی جو برکت تھی یہ زکاة یہ صدقات یہ خیرات یہ تعامل ہے نا تو اللہ رب العزین نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے اس میں برکت ہے اور ہم نے ان برکتوں کو چھوڑ کر سارے معاملات مادی اور مالی طور پر اتائے کر لیے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا جو زیادہ سٹیٹس والا جس کے پاس مال زیادہ ہے ہمارا لیندین اس کے ساتھ ہوگا جو زیادہ حیثیت والا ہے اور جو غریب یتیم مسکین ہیں وہ تو ہماری نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ ملنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں اتنے چودری کھڑے ہوئے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزین تنبیح فرمائے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بڑی اچھی تھی کہ یہ کفار مکہ یہ سردار ہیں اس خطے اور علاقے کے اللہ نے اگر ان کو سمجھ دے دی تو راہیں آسان ہو جائیں گی اسلام پھیلنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ بن عم مکتوم رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوگا صحابہ کو کہ آپ ذرا سائیڈ پہ رہے نا میں ذرا سرداروں سے میٹنگ کر رہا ہوں سرداروں کو بھی ذرا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ ذرا الگ سے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی ناغواری ظاہر کی کہ عبداللہ بن عم مکتوم اس موقع پر کیوں آگئے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہ یہ سردار جو ہے نا یہ بڑے بڑے سردار ان کی حصیت ایک ادنا اور غریب صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی رہی یہ سارے کے سارے کفر کے حالت میں مر جائیں آپ نے کسی ادنا سے ادنا غریب صحابی کو دے کر کبھی ناغواری کا اظہار نہیں کرنا اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے کر ناغواری کا اظہار کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے سردار ٹائپ اور چودری ٹائپ اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے خوش ہو کر ملتے ہیں اور ان سے اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں تمام رسوم و روائل جو غیر شریح ہیں ہمیں سب سے بچ کر اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے